ہیلو دوستو تو یہ ینگ کلٹیویٹر سیریز کا آج کی دن کا دوسرا اپیسوڈ ہونے والا ہے لیکن جن دوستو نے ابھی تک اس کا پچھلا اپیسوڈ نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں نے نیچی ڈسکرپشن بکس میں ڈال دیا ہے تو جیسا کہ ہم نے بچھلا اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ہاؤچن تو ٹیانی ایموٹرل سیکٹ میں میسیس گو کے ساتھ پہنچ آ جاتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہاؤچن نے جیسی ہی اپنی پاورز کو ریویل کر دیا تھا تو وہاں پر لارڈ آف گارڈ بھی آ گئے تھے جو کہ ہاؤچن کو بول رہے تھے کہ ہاؤچن تم میرے ساتھ شامل ہوگے لیکن میسیس گو سے بول رہی تھی کہ نہیں یہ میرا ڈیسائپل ہے اسے میں نے ٹرین کیا ہے اس لئے یہ می میسیس گو کی بیچ میں فائٹ شروع ہونے کے قریب آ پہنچ گئی تھی لیکن وہاں پر قریب کھڑے ڈیسائپل ان لوگوں کو بتا رہے تھے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر میسیس گو کا یہ ڈیسائپل ہے تو میسیس گو کا ہی رہے گا ایسا اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جگڑے کو چھڑانے کے لیے پرینسس بیچ میں آ گئی تھی جو کہ ان لوگوں کو بولتی ہے کہ میرا کام ہمیشہ سے جگڑے روکنا ہے اس لئے میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم لوگ کیانی ایمورٹل سیکھ میں جگڑے کرو ماسٹر کا نام زینٹیان تھا اور وہ پرینسس اسے کہتی ہے کہ ماسٹر زینٹیان آپ کو شاند ہونا پڑے گا ساتھی ساتھ میں وہ میسیس گو کو بھی شاند کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ماسٹر زینٹیان ہمارے ایلڈر ماسٹر ہے اور اس نے ہمیشہ سے ہی اچھی اور ٹیلینٹیڈس ڈیسائپل کی قدر کی ہے اس لئے اسے ابھی تک آج تک کوئی اچھا ڈیسائپل نہیں ملا تو اس نے اگر تم سے ملنیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میسیس گو آگے آتے ہوئے ماسٹر زینٹیان سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا لیکن میں آپ کو یہ ایک بات کلیر کر دوں کہ ہوچن میرا ہی ڈیسائپل ہے اور میں اپنے ڈیسائپل کو تمہیں کبھی بھی نہیں دے سکتا ہوں یہ بات سننے کے بعد تو ماسٹر زینٹیان بھی غصہ ہو چکا تھا لیکن خیر ماسٹر زینٹیان آگے بڑھتی ہوئے ہوچن کے پاس پہنچا جاتا ہے اور ہوچن سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ شامل ہونا چاہو گے میرا ڈیسائپل بننا چاہو گے یا تم میسیس گو کے ساتھ ابھی بھی شامل ہونا چاہو گے کیونکہ میں نے آپ اور شو کر دیا ہے کہ میں سب سے زیادہ پورفل ہوں لیکن ہاؤچن بھی اسے کہتا ہے کہ میں میسیس گو کے ساتھ شامل ہونا چاہوں گا کیونکہ میسیس گو نے مجھے مجھے ایکسپ کر لیا ہے اور میں نے میسیس گو کے سامنے خود کو پروف کیا ہے اس لئے میں میسیس گو کا ڈیسائپل بننا پسند کروں گا یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو وہاں کی پرنسز بھی ان دونوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جگڑا ختم کر دینا چاہیے ساتھی ساتھ میں وہ ماسٹر زینٹیان سے کہتی ہے کہ بس تمہیں اب خاموش ہو جانا چاہیے یہ سنن کر تو ماسٹر زینٹیان بھی منہی من میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار میں اتنا زیادہ ایلڈر ہو گیا ہوں اور مجھے آج تک کوئی اچھے ڈیسائپل نہیں ملا لیکن یہ لوگ ابھی بھی مجھے نہیں دینے والے ہیں اس کے بعد شاہو نام کی لڑکی آگے بڑھتی ہوئی اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے جو کہ دراصل میں ایک مونیمم ہے اور وہ سارے لوگوں کی پاور چیک کرواتا ہے وہ لڑکی بھی فیفت لیول تک پہنچ چکی تھی جیسے ہی وہ مونیممم اس کی پاور شو کرواتی ہے تو وہاں پر کھڑے سارے کے سارے ڈیسائپلز کو تکلیف ہونے لگ گئی تھی کیونکہ اس کی پاور شو ہونے سے سارے لوگوں کی طرف انرجی فلو ہو رہی تھی کے بعد یہاں پر پرنسے زون سے پوچھتے ہیں کہ تم کیس کو اپنا ماسٹر بنانا چاہا ہوگی تو وہ اس سے بتا رہی تھی کہ میں تو صرف اور صرف میسیز گو کا ہی ڈیسائپل بننا پسند کروں گی ساتھی ساتھ میں یہاں پر دوسری ایک کھڑی چھوٹی ڈیسائپل بھی بول رہی تھی کہ ہاں میں بھی میسیز گو کی ساتھ شامل ہونا چاہوں گی میسیز گو بھی ان دونوں لڑکیوں کی باتیں سن کر کافی حیران رہ گئی تھی کہ آخر یہ لڑکیاں میرے ساتھ تو شامل ہونا چاہتی ہیں لیکن میں ان لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی فائنلی ہاں پر میسیز گو ان دونوں لڑکیوں سے معاذت کرتی ہوئی کہتی ہے کہ میری لئے ہاوچن ہی کافی ہے اور میں ہاوچن کو ہی مشکل سے سکھا پاؤں گا اس لئے تم دونوں کو کچھ سکھانا میری لئے مشکل ہو جائے گا میسیز گو نے اپنا پرابلم بتاتی ہوئی کہتی ہے کہ میرا سارا ٹائم ٹوائزم میں ہی چلا جاتا ہے اس لئے میں مشکل سے ہاوچن کو بتا پاؤں اور سکھا پاؤں گا اس لئے تم دونوں کو میں نہیں رکھ سکتا ہوں ماسٹر زینگٹیان یہ باتیں سن کر غصہ ہو گیا تھا کیونکہ اس سے لگ رہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ ہاؤچن میرا ہو جائے گا لیکن میسیز گو سے ہاؤچن دے ہی نہیں رہی تھی تب ہی یہاں پر وہ چھوٹی لڑکی ڈیسائپل غصہ ہو کر میسیز گو سے کہتی ہے کہ میسیز گو آپ ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتی ہے ساتھ ساتھ میں یہاں پر وہ لڑکی میسیز گو سے کہتی ہے کہ آخر کار تم نے ہاؤچن کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا ہے جس پر میسیز گو بتاتی ہے کہ اس کے پاس کافی ایسیدہ پاورز بھی ہیں اور یہ سوارٹوائزم کو اچھے سے جانتا ہے تب ہی یہاں پر وہ دوسری ڈیسائپل جو کہ فیفت ایمورٹل سٹیج تک پہنچ چکی تھی اور اس کا نام کینیو تھا وہ بھی آگے آ کر میسیز گو سے کہتی ہے کہ میسیز گو مجھے تو آپ ساتھ میں رکھ لیں یہ کہتے ساتھی تو چھوٹی ڈیسائپل بھی آگیا آگئی تھی اور وہ دونوں بار باروں سے بول رہی تھی کہ ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں ہم آپ کا بھلا چاہیں گے میسیز گو ان دونوں سے کہتی ہے کہ میں آپ دونوں میں سے ایک کو سلک کر سکتی ہوں جیسا ہاؤچن ایک اچھا سوارٹوائزم کے ریلیٹیڈ نولیج جانتا ہے تو تم دونوں میں سے کسی ایک کو پروف کرنا ہوگا اور اگر جس نے پروف کر دیا تو میں اسے آؤچن کی طرح رکھ لوں گی میسیز گو آگے بڑھتی ہوئے اپنے سوارٹ پاور کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ایکٹیو کرتے ساتھی تو وہاں سے کافی زیادہ انرجی ریلیز ہونے لگ گئی تھی اور دیکھتی ہی دیکھتے میسیز گو اپنے سامنے کڑے ہوئے مونیموم پر دو سلیش اٹیک کر دیتی ہے یہ اٹیک کرتے ساتھی تو سارے کا سارا مونیموم شیک ہونے لگ گیا تھا جس سے میسیز گو کی سوارٹ پاور کا پتہ چل رہا تھا کہ میسیز گو آخرگار کتنی زیادہ پاور فل ہے کیونکہ وہ ٹیانی ایموٹرل سکٹ کی سوارٹ فیری ہے میسیز گو آگے آتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں سے کہتی ہے کہ جو موو میں نے یوز کی ہے تمہیں بھی اسی ہی موو کو یوز کرنا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم دونوں میں سے کون اچھی سوارٹ ٹوئزم کی پاور جانتی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی ہاوچن نے بھی میسیز گو کی ان آٹیکس کو دیکھ لیا تھا جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میسیز گو نے ہیون اور اور کی پاور کو یوز کی ہے اس لئے ان دونوں پاور کو ان لڑکیوں کے لئے یوز کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہے پرنسز بھی ان لوگوں کو دیکھ کر بول رہی تھی کہ میسیز گو پر اپنی سوارٹ کی پاور جنون ہے اس لئے یہ سارے کا سارا معاملہ یہ سن نہیں ہو پائے گا اور نہیں یہ اپنے ڈیسائپل کو اچھے سے سکھا پائے گی اس کے لئے ہاوچن ہی کافی ہوگا سب سے پہلے اپنی پاور ٹیسٹ کرنے کے لئے چھوٹی ڈیسائپلز آگے بڑھتی ہیں اور میسیز گو نے اپنے سوارٹ بھی اسے دے دیتی جس طرح سے وہ اس نے اپنا اٹیک کیا تھا اس لئے وہ میسیز گو اس سے کہتی ہے کہ تمہیں بھی ایسا ہی اٹیک اس مونیموم پر کرنا پڑے گا اس لئے یہاں پر چھوٹی ڈیسائپلز آگے بڑھتی ہوئے سب سے پہلے اپنے دو سلیش اٹیک کو اس جگہ پر کر دیتی ہے لیکن اس کی سلیش اٹیک اتنے زیادہ پاور فل نہیں تھے چھوٹی ڈیسائپلز کے یہ اٹیک کرتے ساتھی تو اس جگہ سے کافی زیادہ انرجی ریلیز ہونے لگ گئی تھی اور وہ سارے کا سارا مونیموم بھی شیک ہونے لگ گیا تھا اس کے بعد یہاں پر دوستو ہوچن کی باری تھی کیونکہ یہاں پر دوستو ہوچن کو بھی اپنے سوارڈ ٹوئزم کی پاور سارے کو سامنے دکھانا تھا اس لئے وہ آگے آتی ہوئی میسیس گو سے کہتا ہے کہ چلو اب میری باری ہے میسیس گو بھی اپنے سوارڈوں سے دے دیتی ہے ہوچن بھی اب میسیس گو کی سوارڈ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور وہاں کڑی ہوئی تینوں گریٹ ایلڈر ماسٹر بھی یہ سارے کا سارا ماملہ دیکھ رہے تھے اور وہ ہوچن کے ریلیٹڈ کہتے ہیں کہ ہوچن تو زیادہ پاورپل ہے ہوچن بھی اپنے گریٹ اینرڈی ایکٹیو کر لیتی ہوئی اس مونیموم پر اپنے سلیش اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ سارے کا سارا مونیموم تو شیک ہونے لگ گیا تھا اس سے انداز آہ رہا تھا کہ ہوچن کتنا زیادہ پاورپل ہے اور وہاں کڑی ہوئے سارے ڈیسائپل اور وہ تینوں ایلڈر جینیس ماسٹر بھی یہ دیکھ کر اہران رہ گئے تھے ہوچن نے ایک ایک کرتے ہوئے بہت سارے سلیش اٹیک کو اس مونیموم پر کر دیا تھے اور ان میں سے ساتھی ساتھ میں ہوچن نے اپنے ہیون اور ارث کی پاور ملا کر یوز کر لی تھی جس سے تو وہ ماسٹر اور بھی زیادہ حیران تھے میسیس گو بھی یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی کیونکہ میسیس گو نے بھی ہوچن کی طرح تھا اور سوہیون کی پاور کا یوز کیا تھا چانے سے یہاں پر ہوچن کے کافی زیادہ سلیش اٹیک کرنے کے بعد ایک بہت بڑا سا بلاسٹ ہو جاتا ہے ہوچن کی اس اٹیک کی وجہ سے سارے کے سارے مونیموم میں دیری دیری کرتی ہوئی کریکس آنے لگ جاتے ہیں تب ہی یہاں پر بڑی ڈیسائپلز رینش شہو دیکھ لیتی ہے کہ ہوچن تو دیری دیری کر کے اپنی ڈیوائن آئیس کریشن پاور کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے جسے دیکھ کر تو وہ اور بھی جدہ حیران رہ گئی تھی اور یہاں پر اس لڑکی کو لگ رہا تھا کہ ہوچن ہر بار ہی اپنی ڈیوائن آئس فیری کی پاور کو یوز کرتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہوچن کے پاس ہی فیری کی پاور ہوگی یہاں پر دوستو وہ لڑکی دراصل میں فیری بیبو کی بات کر رہی تھی جسے ہم نے پہلے آلریڈی سارے اپیسوڈ میں آلمونس دیکھ لیا ہے یہ ہوچن کے پاس ایک یونیک پاور تھی جسے دیکھ کر تو وہ بھی بول رہی تھی کہ مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ ہوچن کے پاس یہ پاور ہوگی اور فائنلی اسے آج ریالائز ہو ہی گیا یہاں پر دوستو اپیسوڈ تو اینڈ ہو ہی گیا ہے یہاں پر میں نے آپ کے لئے ایک اور بھی نیو کمپلیٹ سیریز ایکسپلین کی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے دوست اس سیریز کو بھی دیکھ لیں جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے اور اس سیریز کا نام سیلور ٹائگر کینگ ہے جس کے سیزن ون کو میں نے ایکسپلین کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے دوست دسکرپشن باکس میں موجود اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تب تک یہ لئے نا حافظ